ہلو کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے لئے لکھے آئی ہوں جمناسٹر میں کی سب سے امپورٹنٹ پرشاد جسے ہم کہتے ہیں دھنیا پنجری جو شی بھگوان کشن کو بہت ہی پریئے ہے تو چلیے اسے ہم بنانا ریڈی کرتے ہیں میں نے یہاں پر ایک پین لیا ہے اس میں آدھا ٹی سپون میں نے گھی ڈال دیا ہے آدھا ٹی سپون گھی ڈالنے کے بعد دیکھیں یہ تھوڑا سا ملٹ ہو جائے گا گیز کی فلیم کو یہاں پر لو رکھنا ہے بلکل سے کہ اس سے زیادہ ہائی فلیم میں نہیں پکانا ہے ہمیں اب اس میں ہم ون بہن ون ہم پہلے اس میں روست کریں گے اپنے ڈرائی فوٹس تو یہاں پر میں نے اپنے پورے ڈرائی فوٹس لے لیا ہے پہلے کاجو لے لیا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس میں بادام ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی کچھ مکھانے تو ڈرائی فوٹس اب اب اپنے اچھر کے انسار لیجئے یہ دیکھیں مکھانے میں نے لے لیا ہے اور اسے ہم اچھے سے دھیرے دھیرے مدھی آنچ میں روست کر لیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا رہے گا آپ ڈرائی فوٹس میں کسمیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوسی چیجے بھی آپ ڈرائی فوٹس میں یوز کر سکتے ہیں دیکھیں بس ہمیں اتنا ہی روست کرنا ہے اب میں اسے ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور اسی پین میں میں لے لوں گی ایک بڑا چمچ گھی آپ گھی دیکھو تھوڑے دیرے 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 ملٹ ہو جائے گا اس کے بعد پگھلنے کے بعد گرم ہونے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی دھنیا دھنیا کی کونٹیٹی آپ کو اپنے پرشاہت کے اکارڈنگ رکھنا ہے اور ڈرائی فوٹس بھی اسی کے اکارڈنگ آپ لیجئے گا اور یہ دیکھیں بڑی ایسا اب ہم دھنیا کو بہت دھیمی آنچ میں ہم اسے روست کریں گے کیونکہ دھنیا بہت جلدی جل جاتا ہے تو میں نے تو گیس بہت ہی دھیمی آنچ میں رکھا ہے تو آپ اس کا دھیان ضرور رکھئے گا اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم اچھے سے دھنیا کو بھوچھ لیں گے یہاں میں نے ویڈیو تھوڑا سا فاس رکھا ہے پر دھیمی آنچ میں آپ کو دھیرے دھیرے اسے روست کرنا ہے اس کا کلر دیکھنا ہلکا سا بہت ہی سندیر سے خوشبو آنے لگے گی اور کلر بھی چینج ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھیں اب دیرے دیرے اس کا کلر چینج ہونے لگا ہے خوشبو تو بہت بڑی آ رہی ہے اب اسے دیکھیں کلر دیکھیں تھوڑا سا ریڈنیس دیسا ہو گیا ہے اب اس میں ہم روست کی ہوئے ڈرائے فورس ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے ملا دیں گے اب یہ دیکھیں ڈرائے فورس ملنے کے بعد اس کے کتنا سندر لگ رہا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں کوکو نٹ جو میں نے سکھا ناریل کا سا ہوا وہ ڈالا ہے اس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے اسے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا پڑیا سا پنجری لگ رہا ہے دھنیا کی اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گے شکر شکر یہاں پر میں نے کھڑی لی ہے آپ چاہے تو پیسا ہوا شکر بھی لے سکتے ہیں اب میں نے گیس بلکل طریقے سے بند کر دیا ہے اور شکر کو ڈالنے کے بعد اب اسے ہم اچھے سے ملا دیں گے تو تھوڑی تھوڑی شکر کیا ہوگی میلٹ ہو جائے گی اور تھوڑی تھوڑا اس کا دانہ رہ جائے گا جو کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں بڑیا سی پنجیری میری یہاں پر ہو گئی ہے ریڈی یہ دیکھیں پورے ڈرائی فروٹس اور سب ہی کو اچھے سے ہم مکس اپ کر لیں گے اب اس میں سب سے ایمپورٹن چیز میں ڈالوں گی تلسی کے پتھے جو بھگوان شریع کرشنے کا جو بھی پرشاد ہوتا ہے تلسی کے پتھے کے بینا کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تو اب اسے ایک برتن پر نکال لیں گے یہ دیکھیں تو بڑیا سا میرا جو پنجیری ہے دنیا کی وہ ریڈی ہو گئی ہے لائک شیئر سبسکرائب کرنا